بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں احسن دیاز سینئر انکر اور کولنسٹ اور آج اس موضوع کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پولس اصلاحات ناظرین یہ وہ اہم موضوع ہے جب یہ حکومت اقدار میں آئی تھی تو اس کا جو منشور تھا اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں اس میں پولس اصلاحات کا جو ایجنڈا تھا وہ بھی شامل تھا لیکن ڈھائی سال کے ایک طویل عرصے کے بعد کیا اس ایجنڈے کے اوپر عمل ہو سکا یا کچھ ایسے نتائج برامت ہو سکے جس کے اوپر ہم کہہ سکے کہ واقعی کچھ جو ہے بیتری ہے ملک کے اندر آئی ہے اور آج بھی تھانوں میں لوگ جاتے ہوئے خوف جدا نہیں ہے یہاں اپ ای آر جو ہے وہ مظلوم کی کٹی جاری ہے تو اگر اس کے صحیح جوابات کی طرف جایا جائے تو یہ چیز جو ہے جو ہے آپ کے پاس اثر منشمس ہو جاتی ہے کہ جناب ڈھائی سال کے عرصے کے بعد بھی نتائج ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکے کیوں نہیں حاصل ہو سکے اس کی وجوہات کیا ہیں اگر میں ان کے اوپر بات کروں تو کچھ موٹے موٹے پوائنٹ سامنے آتے ہیں اس کی ایک مثال جو ہے چھوٹی سی کہ پولس کا سسٹم چل کیسے رہا ہے یعنی ٹاپ لیول کے اوپر جس سے چیزیں ٹکل ڈاؤن ہو کے نیچے آنے یہ بو کیسے چل رہی ہیں تو اس کے حوالے سے جو اہم ایک کیس ہے وہ لاہور کیس آپ کا سی سی پیو کا جو حالی میں یہاں سے تبدیل کیے گئے ہیں ان کے بارے میں جاننے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تین پرموشن بورڈ جو تھے انہوں نے اس افسر کو مسترد کیا انہیں مکمل طور پر ریجیکٹ کیا اور یہ کہا گیا کہ یہ صاحب بہت ایروگینٹ انہوں نے یہ رکومنٹ بھی کیا کہ جناب انہیں آئندہ سے کوئی پوسٹنگ نہ دی جائے اور انہیں جبری ریٹائر کر دیا جائے لیکن ماضی کا خراب ان کا ریکارڈ بھی تھا اور ریکوبیشن بھی کوئی اچھی نہیں تھی پھر بھی وہ اہم مہدوں پر تائنات ہوتے ہیں سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر وہ اچھے نہیں تھے تو انہیں لگایا کیوں گیا اور اگر لگا دیا گیا اور حکومن نے یہ سمجھا کہ وہ بہت اچھے ہیں میرٹ بھی ہیں تو پھر ان کو تین ماہ کے ایک انتہائی مختصر عرصے میں کیوں نکالا گیا یہ اہم پوائنٹس ہیں اور اگر جا کے اگر ہم پولس کے جو اعلی افسران ہیں ہم نے ویسے ان سے بات بھی کی اور اس حوالے سے بھی ہم نے اس کے اوپر تائرانہ نظر ڈالی اور کچھ انویسٹیگیٹ کیا تو کچھ چیزیں بڑی اہم سامنے آئیں جسے اگر آج دی گورمنٹ جو ہے اس پر نظر دھڑا لے اور اسے دیکھ لے کہ اگر اس طرح چیزوں کو کیا جائے تو ٹھیک ہو سکتی تو کچھ نہ کچھ فائدہ سنگر ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ٹاپ سلوٹ سے ہم کیسے کبر کی جاتی ہیں کیا یہ لوگ میرٹ پہ لگتے ہیں اور اگر یہی لوگ میرٹ پہ نہیں لگتے تو یہ کیسے نیچے میرٹ جو ہے وہ لاسکتے ہیں اور انسٹیٹویشن جو ہے محکمہ پولس جو ہے جو جس کی جو روٹس ہیں وہ آریش بیس پولس سسٹم ہے جو ڈیٹھ دو سو سال پہلے اس ملک میں لاغو کیا گیا یعنی پورے سب کانٹینٹ میں اور تین اہم پوسٹوں کے ذریعے اس جو خطے کی عوام تھی انہیں غلام بنایا گیا وہ تھی تین پوسٹیں تھانے دار کی پٹواری کی اور اس کے علاوہ ڈی سی کی اس میں تھانے دار یعنی پورے سسٹم کو ریپریزنٹ کرتا تھا لیکن اس کی پوسٹنگ اور اس کے افسران کی پوسٹنگ ہوتی کیسے ہیں آج میں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور اگر اعلیٰ پولیس افسران کی بات کی جائے تو اس وقت ڈیٹھ دو سو سال کے بعد اگر کوئی پولیس سسٹم چینج ہوا تو وہ دو ہزار دو کا پولیس آرڈر ہے لیکن بدقسمتی سے بھی اسے بھی ان لیٹر ان سپرٹ نہیں لگانے دیا گیا انہی لوگوں نے نہیں لگانے دیا جو نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر سسٹم بہتر ہو اور پھر برسے اقتدار جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ جو طاقت ہے ان کے ہاتھ سے نکلے اختیار ان کے ہاتھ سے نکلے اور پولیس کو دیفنیٹلی جو ایک ٹول کے طور پر یوز کرتے ہیں وہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جو اپوزیشن اس کو دبانے کے لیے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے لیکن باہر اعلیٰ چونکہ ہم نے سسٹم کو چلانا ہے اور سسٹم کو بہتر کرنا ہے عوام کی امونگوں کے مطابق کرنا ہے یعنی میں نے ایک پولیس افسر سے پوچھا کہ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جناب وہ وقت کب آئے گا کہ جب ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک پولیس والے کو دیکھ کر اس کے اندر فیر پیدا نہیں ہوگا اور ایک جو ڈاکویاں مجرم ہوگا وہ پولیس کو دیکھ کر اس کے اندر وہ فیر پیدا ہوگا ایک عام آدمی کے اندر نہیں ہوگا بلکہ ایک عام آدمی کے اندر پولیس والے کو دیکھ کر سینس آب سیکیورٹی ہوگی تو اس نے کہا بہت دور ہے بہت دور ہے یہ بہت مشکل ہے تو definitely اگر پولیس کو دے کر رہے کہ کام آدھی خوف زدہ ہی رہے گا تو پھر یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن آج میں بات کرتا ہوں کہ جناب اگر by the book ہم نے چلنا ہے by law چلنا ہے تو definitely کبھی چیزیں ٹھیک ہوں گی by hook اور by group ہم نظام کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے تو 2002 کا پولیس آرڈر مشرف دول میں آیا وہ بہت بہت ساری چیزوں کا حل بھی ہے اس کے اندر اللہ علیہ السلام کی جو پوسٹنگز ہیں وہ کس طرح ہونی چاہیے ہیں اور کیا وہ اس وقت میرٹ پہ ہو رہی ہیں تو جناب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر نیشنل سے ایک پبلک سیفٹی کمیشن رکھا گیا اور جس کی کمپوزیشن تقریباً بارہ لوگوں کے اوپر ہے اور اگر میں سبائی لیول پر بات کروں جو ہے پبلک سیفٹی کمیشن تو یہ ہے جی آٹھ دس بارہ لوگ اس میں شامل کرنے کے کہے گئے اور یہ جو آپ کا نیشنل سیفٹی کمیشن کیا تھا میں بات کروں تو یہ تقریباً بارہ لوگ اس طرح کہا گیا تھا کہ اس میں صرف تقریباً آدھے لوگ جو ہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن سے آئیں گے اور آدھے لوگ جو ہیں وہ سیفل سوسائیٹی سے آئیں گے کوئی صحافی بھی آ سکتا ہے کوئی اچھا ڈاکٹر بھی آ سکتا ہے کوئی بھی شخص ایسا آ سکتا ہے سیفل سوسائیٹی کا جو کہ ایک رپیوٹ سے رکھتا ہے اور اس کی سیلیکشن بڑی زبردستی پہلے تو خیر زیلہ نازم تھا لیکن اور گورنرٹ کے ذریعے تھا لیکن اب چونکہ سسٹم میں تھوڑی تبدیلی آئی تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو چھے لوگ ہیں وہ سپیکر نیشنل اسمبلی یعنی ان کے نام بھیجنے تھے اور اس کے علاوہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی چیف جسٹس آف پاکستان یا آئی کورٹ کے ججز اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سپیکر نیشنل اسمبلی یا میں کہوں گا ہوں کہ نیچے کے لیول پر اسی طریقے کار کو منتقل کیا جانا تھا اب بیسٹ آف دا بیسٹ ڈھونڈنے کے لیے اگر اس سیفٹی کمیشن کو ایکٹیو کیا جاتا اس کو فال کیا جاتا تو دیفنیٹی بیسٹ آف دا بیسٹ ڈھونڈا جا سکتا ہے جیسے دنیا کے ڈویلک ممالک کے اندر ہوتا ہے اس کمیشن کا کام یہ تھا کہ اس نے جو بہترین پولس افسر سے اس کو رکمنٹ کرنا تھا تین ناموں کو مثلا سی سی پی اور لاہور کا اگر ہم نے لگانا ہے یہاں سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں آئی جی پنجاب کی طرف تو تین بہترین نام جو ہے وہ نیچنل جو آپ کا جو سیفٹی کمیشن ہے وہاں سے رکمنٹ کیے جانے تھے وہ فارک کی ٹیریٹری کے اندر بھی اس کے ساتھ ساتھ سبائی سطح کے اوپر بھی تین بہترین جو پولس افسران ہے وہ وہاں پہ نومینٹ کیے جانے تھا اور اس کے اندر سے کسی ایک سیلیکشن جو تھی وہ سبائی گورنمنٹ کر سکتے تھی اور بایا آئی جی سی سی پی اور لاہور بھی لگایا جا سکتا ہے اس سے آئی جی ساب کو بھی لگایا جا سکتا ہے تو وہ جو بیسٹ آب تا بیسٹ تین نام رکمنٹ کرنا وہ سسٹم یہاں ختم ہو گیا اور اب اس وقت آر بی ٹیری پاورز ہیں آپ اپنی پسند کا بندہ لگا لیتے ہیں کیونکہ اگر اس طرح لگاتے ہیں تو پھر آپ یہ ساملے کے کولیکٹیو وزڈم کام کرنا تھا اور دنیا میں ایسی یہ کولیکٹیو وزڈم کے ذریعے لوگوں کو رکمنٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کی سیلیکشن کی جاتی ہے اور بیسٹ آب تا بیسٹ ڈھونڈ لیا جاتا ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ بائی ویم کسی کی ہے وہ اس کے ذریعے کرے گا یا آر بیٹری پاورز کے ذریعے پرائم میسٹر یا وزیراعلا جس کو پسند کریں لگا سکتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں یہی ہماری یہاں پریکٹیسز کا نتیجہ جو نکل رہا ہے کہ میرٹ کی بقائدہ دھچیاں بگیری جا رہی ہیں اب پولیس آرڈر یہ بتاتا ہے کہ سی سی پیو لاہور کی سیٹ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کے نیچے نہیں لگ سکتی ایڈیشنل آئی جی اس پر لگیں گے اسی طرح جو اس وقت اگر آئی دی پنجاب کے لیے جو کرائیٹریا سیٹ ہے اس کے اوپر جونئر افسر نہیں لگایا جا سکتا ہے اسی پر لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مجودہ جو اس وقت لوگ لگے ہوئے ہیں ان سیٹوں کے اوپر یا اس سے قبل جو لگی ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس میرٹ پر پورا اترتے ہیں اور اس وقت سی سی پی لاہور کی اگر میں سیٹ دیکھوں تو پچھلے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ جونئر لگے ہیں یعنی ڈی ای جیز کو یہاں پر لگا دیا گیا وہ لگی نہیں سکتے قانون کہتا ہے کہ ایڈیشنل آئی جیز لگیں گے اور پھر اس میں ایک جو ہیں پوائنٹ لیتے ہیں گورنمنٹ والے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس افسران کی کمی ہے لیکن اس وقت بھی اگر میں بات کروں تو ایڈیشنل آئی جیز کی ایک بڑی تضاد پنجاب کے صوبے میں بھی موجود ہے اور پاکستان بھر میں موجود ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو یہاں سرک کرتے ہیں ان میں سے بیسٹ آف دی بیسٹ نکال کے یہاں لگایا جا سکتا تھا اور پھر یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے جو چیزیں ٹکل ڈاؤن ہونی تھی وہ ڈیفنڈیٹلی اس کا کوئی امپیکٹ آنا تھا لیکن جب ابھی جنئر افسر کو لگا دیتے ہیں تو وہ حکومت کی وفاداری میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اس کے ہر جائز اور نجائز کام کو جو برسر اقتدار لوگ ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے ابھی سی سی کے لار جو یہاں سے گئے ہیں تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ پولس کو پلٹیسائز کر رہے تھے یعنی پہلی دفعہ ہسٹری میں بقاعدہ کچھ افسروں کو یہ بتایا یہ کہہ کر نکالا گیا کہ جانب یہ نون لی کے انہیں بقاعدہ صبح بدر کیا گیا اور اس افسر کی پوری کوشش ترک سے مخالفین ان کو یہ کہا جائے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں نون کے لوگ ہیں حالان کہ پولے افسر جو افسران نہ منون کے ہیں نہ پی ٹی آئی کے ہیں وہ ریاست کے ملازم ہیں انہیں ریاست کے ساتھ وفا داری کرنی چاہیے تو ناظرین یہ کچھ باتیں تھیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے آنے والے جو میرے پروگرامز ہوں گے اس کے اندر جو مزید جو اہم چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ جو ہے پولیس آرڈر ٹو تھازرڈ ٹو کے تحت اب اب یہ طریقہ کار اڈاپٹ کرتی ہے یا نہیں کیونکہ اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ایک سی سی پیو جو ہے وہ تو لگتا ہے یہ لیکن اس کو ساتھ اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ نیچے سی پیوز بھی خود لگا سکتا ہے اور پھر یہ جو ڈی پیوز کا لگنے کا عمل ہے آر پیوز کا لگنے کا عمل ہے یا سی پیوز کا لگنے کا عمل ہے یہ بھی تین تین کا پینل جب آتا جائے گا تین تین لوگ رکمنٹ ہوتے جائیں گے ان میں سے ایک ایک چوائس کی جائے گی تو اچھے لوگ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے جیسے 12 کنٹریز کے اندر ہوتا ہے اس سے ادارے بنیں گے اور اس سے چیزیں آگے بڑھیں گی اس کے اوپر آپ ناظرین میں یہ بھی اگلے جو پرگرام میں بتاؤں گا کہ کس طرح ایک سال کے اندر بہت سارے ڈی ایس پیز کی ڈیٹھ ہو چکی ہے وہ منٹلی ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں یہ ڈپریشن یہ بیماریاں ان کو کیوں ملی ہیں وہ ان کی پرموشن کیوں اتنی لیٹ ہوئی ہے اور اس کا حل کیا ہے یہ میں انشاءاللہ آپ سے جب اگلی دفعہ ہوں گا اگلے موضوع پر بات کریں گے تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تفقیق لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ اسلام علیکم